نمشکار ایم کیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عویان شجوشی بھائی بہن کے سنے کے پرتیق رکشہ بندن کا تیوہار ریوار کو منایا جائے گا جس کے لیے بازار سج گئے ہیں کورونا کی دوسری لیر ختم ہونے کے بعد یہ پہلا تیوہار ہے مدھر پردیش، چھتیز گرڈ اور راجستان کے تمام شہروں میں راکھی کی دکانیں سج گئی ہیں کورونا کے بعد پہلی بار بازاروں میں رونک تو نظر آ رہی ہے لیکن مہنگائی کا بھی اثر دیکھا جا رہا ہے آبوشن وکریتاؤں کے یہاں بھی نئی نئی ڈیزائر میں چاندی کی آکرشک راکھیاں اپلبد ہیں ریڈی میٹ کپڑوں کی دکانیں بھی سج گئی ہیں اسی طرح مہنڈی اور سوندر پرسادن کی سامگری کی دکانوں پر بھی مہلائیں اور یوتیاں خریداری کرنے بھی لگی ہوئی ہیں راکھی ہی نہیں ناریل مٹھائی اور انہی خادش سامگری کی دکانوں پر بھی خریددار نظر آ رہے ہیں آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں رکھشا بندھن کی تیاری کو لے کر ایک خاص ریپورٹ یہ تصویر ہے مدیپردیش کی راجدانی بھوپال کی جہاں کے بازار راکھی سے سچ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی بازار میں کارٹون لائٹ والی، میوزک والی، چھوٹا بھیم، کرشنا، میکی ماؤس بھی راکھیوں میں نظر آ رہی ہیں لیکن دکاندار مہنگائی کو لے کر بھی آشنکت ہے پھر بھی اچھے کاروبار کی امید قائم ہے بھوپال کے لکھیرہ پورا، سرافا، چوک، آزاد مارکٹ میں بھیڑ بڑھ گئی ہے ڈیو مارکٹ، دس نمبر مارکٹ، بٹن مارکٹ، کولار، عوط پوری آدھی بازاروں میں بھی لوگ خریداری کرنے پہنچ رہے ہیں مجھے تو دونوں ریڈ مہنگا بھی لگا اور سستا بھی لگا کچھ دکانوں پر کیونکہ ریڈ ہمیں سا ملتا نہیں ہے مارکٹ میں تو کہیں اچھا ہے کہیں مہنگا بھی ہے اور بیسے اس سال تو مہنگا جادہ ہے مارکٹ میں راکی اور دوسری بات کیا ہوتے میرے بھائی کو کریشنے جی بہت پسند ہے کریشنے جی کے بھاکت ہے رادہ کریشنے کے ماتھراوی ہمیں سا جاتے رہتے ہیں اس لیے میں کریشنے جی کی راکی ان کے لیے نہیں ابھی تو میں نے نہیں کھری دی ہیں پر ابھی پسند آ رہی ہوں مجھے دیکھ رہی ہوں اور مہنگا کی اچھا ہے مارکٹ کیا کہنے چاہتے ہیں کہ کرونا بھی چل رہا ہے ہاں ڈر بھی نہیں مجھے تو بہت سیپٹی مطلب کیونکہ ایک بار بچوں کو فیوہ وغیرہ آ چکا ہے تو ماحول بھی تھوڑا اس لیے ہم لوگ صبح کے ٹائم آئے ہیں کیونکہ صبح کے ٹائم جادہ وہ نہیں رہتا ہے سام کو کیا بہت بھیڑ ہو جاتی ہے اس میں بچوں کو بھی دھکا لگنا تو وہ دکت ہو جاتی ہے سر اس بار کچھ نیا نہیں دیکھ رہا ہے لوگ ڈاؤن کے قارن کچھ بھی بچوں کا آئیٹم بھی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے وہی کچھ بھی نیا نہیں دیکھ رہا ہے وہی پرانا ہے سب کچھ ٹھیک ہے لکڈاؤن میں اوکے اوکے ہاں تھوڑا تو مہنگا ہے کوشلی ہے راکھی کا رسپانس تو بہت اچھا ہے لوگوں میں کورونا کر لے کے جو تھوڑا بہتا وہ ابھی تھوڑا کم ہوا ہے ماسک لیکن لوگ گیر نہیں کر رہا ہے باقی راکھی کے لیے بھیڑ بار بہت ہے مارکٹ میں کراوٹ بہت جارہا ہے سیل پہ بھی کافی فرق پڑا پچھلے دو تین دنوں میں کراوٹ بہت ہے نئے راکھیوں میں نئے ویرائٹی تو وہی ہے بہت جارہ تا باقی نئے میں بہت ساری چیزیں ہیں بچوں کے لیے کارٹون آئے ہیں ٹیڈی ویر ہیں اپنا ڈوری مون چھوٹا بھیم ملٹی راجو اس ٹائپ کے کارٹون کی راکھیاں آئی ہیں جو بچوں کو بہت آگرشت کر رہی ہیں چندن کی راکھیاں ہو گئیں بوٹک کی ہو گئیں اپنی کنن والی راکھیاں ہو گئیں جس کا ماتاں بہنیں بہت اچھا سے ریسپانس دے رہی ہیں لیکن میری سب سے یہی ایک نویدن ہے کہ ماسک جرور پہنے ہیں ابھی کورونا کے چلتے ہیں لوگ اتنے آویر نہیں ہیں بہت سے لوگوں نے تو ماسک پہنے ہی بند کر دیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے مارکٹ کے اکارڈنگ اتنا بھیڑوار ہے تو اپنے بچوں اور اپنے پریوار کی سرکچہ کے لیے ماسک جرور پہنے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں چھتیس گل کی رائیدھانی رائیپور یہاں راکھی کے تیوہار پر اس بار بھی بازار میں کورونا کا اثر دکھائی دے رہا ہے راکھی وار کو رکشہ بندن کا تیوہار منائے جائے گا لیکن ایک دن پہلے بھی بازار میں رونپ نہیں دکھ رہی ہے راکھی نہیں گفٹ اور مٹھائیوں کی بکری بھی پہلے کے مقابلے کافی کم ہے کورونا کے چلتے بازار کی رنگت فیکی فیکی سی دکھائی دے رہی ہے راکھی ویشیش پر ہمارے سموات داتا اکھیلش تیواری نے دکاندار اور خریدداروں سے خاص بات چیت کی آپ بھی سنیے کیا کہتے ہیں لوگ بہنوں کا تیوہار رکشہ بندن آخر کار کورونا کی وجہ سے کس طریقے سے حال بے حال ہے اس کو جاننے کے لیے آج مارکیٹ میں پہنچے ہوئے ہیں اور نشطی طور پر دیکھیں گے کیا کیا استثیتی ہے خاص طور سے ویرائیٹی کے اگر بات کریں تو آپ کو دکھانا چاہیں گے جس طریقے جو ویرائیٹی دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ لوگوں کو دکھانے والی خاص طور سے یہ بھائی جو لکھا ہوا ہے ایک بہن کی جو پیار ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے اس کو درس آتے ہوئے اس میں ہار اور جو کورونا کی مار کی وجہ سے ویرائیٹی دیکھائی دیکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں بھی جو بکری پہ پڑھا پڑھے ہیں کس طریقے سے پڑھا پڑھا ہے لبیا جیسے پہلے ہم لوگ اچھا خاصہ کماتے تھے کہ اگر خرش کرنا ہونا ایکسٹرہ تو سوچتے نہیں تھے آج پچاس روپے بھی ایکسٹرہ جیپ سے خرش کرنا ہونا گلے سے تو سوچنا پڑتا ہے کہ کیوں خرش کر رہے ہیں ہم لوگ پہلے ہم لوگ اس سمیں گیارہ بجے ایک دن پہلے اتنی بھیڑ رہتی تھی کہ چار چار گھنٹے آٹھار گھنٹے بھوکا رہتے تھے آج بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اتنا تھنڈا ہے گھندا اس کے بعد تین دکھان لگی اے سوچ کے لگائے تھے کہ اچھا چلے گا اُلٹا اور فز گئے ہیں تو ایسے کر کر کے کافی نقصان ہویا کورونا کان رکشہ سوطربیشنی کی ہے اس میں کافی گھاٹی کے ساؤدہ ہو رہا ہے اسی کو لے کر کے اب تک کے بیکری جو ہے وہ کافی کم پڑتی جا رہی ہے کیمرا پرسن چھرنک ساتھ اکھلیش تیواری ایم کے نیوز رائیپور 36 تو رائیپور میں اس طرح کی تصویر سامنے آ رہی ہے کہ اس بار راکھی کی جو رنگت ہے وہ فیکی فیکی سے نظر آ رہی ہے اور اسی وشہ پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈلچک ہیں سموات داتا اکھلیش تیواری رائیپور سے اکھلیش کیا جانکاری ہے بتائیے بلکل رکھا بنہان کو لے کر کے وشہ تحریر کیا اکھلیش کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے لے کر کے لگاتار کارے تو چینی ہی جا رہے ہیں اور جیشتی اکھلیش کیا آپ پہنچ سنپا رہی ہے جو ترہ سرہ کے مقال تو نکال کا شکر میں آ رہی ہے اس کے مقال کی بڑی پانہ بھی کی جا رہی ہے کیسے کیا کارن ہے جس کے مجھے سے جو راکھی جید دام ہے تاکو بڑھتے جا رہے ہیں اس کے نتیجہ اس کے کاراں سے بتا چاہتے جا رہے ہیں ہم جا کرتے ہیں براؤنٹوں کی طرح کی اور اس میں بات پہ کرتے ہیں اس کے علاوہ پورونا کے مجھے سے جو لاغت جہو تاکی بھر کم ہو جائی ہے اس کے کاراں یہ سہمسطہ دکھائی دے رہی ہے ملسٹی سٹھ اور پہ گراکوں کو پیدہ سیدہ لکسان ہوتے دارے ہیں اس کے علاوہ جو دبان دار ہے اس کو بھی کافی دار ہے لکسان کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے لوگوں کے اندر اس کا سمسطہ دے رہی ہے چونہ در مجھے سے بہت جو مجھے سے نہیں دی رہی ہے اس کے علاوہ جو پچھو کسٹوں سے رہی ہے اس کو دیرکی بھی کافی زیادہ لکسان پڑھ رہا ہے اور جو راکھی کے الگ الگ جو سال پہلے اگر بکھائے جاتا ہے تو مجھے سام سے ارہا گل بیرائیٹی ریکھنے کو گلتی ہے لیکن یہاں بیرائیٹی تو نہیں ہے لیکن بیرائیٹی کے ساتھ لوگوں کے اشتہ ہوں یہ دو بھی ختم ہوتے اندر اندر جار آرہا ہے اگلیش کووڈڈ کو لے کر پرشاہسن کی دوارہ کیا انتظام کیے گئے ہیں وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں لیکن مالوی روز جہاں بھیڑی لاکھا ہے خاص طور پر بولگزار چیتر میں اگر دیکھا جائے تو وہاں ایسی کو بھی سوشل دہ نہیں دیکھنے کو دکاندار نہیں تینیٹائیزر کو بیوک کروارے ہیں اور خود دکاندار ایک خریر ایسے ہیں جو ماسک تو بھی 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 تینیٹائیزر بیوک کروارے ہیں بلکی ایسے لوگوں کے اوپر لگاتار مابتہ 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 لیکن اگر اب تک 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 تنیر رہے گی ت Legit Park پہ اگر جو 3 گھر چٹمات میں آ رہی ہیں تو انہوں سے چٹمات میں چکتا ہے اب تک کے لئے باور پانیز پہتا ہے اکلے جانکاری دینے کے لئے بہت بہت دھنیواد تو یہ تصویروں جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رائپور چھتیز گھر سے اور کرونا نے کہیں نہ کہیں اثر تو ڈالا ہے تیوہار پر اور آج کے اس خاص کارکر میں ہم بات کر رہے ہیں راکھی کے تیوہار کے بارے میں کیونکہ راکھی کا تیوہار اس بار کورونا کے سائے میں پہلا تیوہار ہے جو دوسری لہر کے بعد منایا جا رہا ہے اگلی تصویر چھتیز گڑھ کے درگ کی ہے جلی کی محلہ سموہوں نے اس بار خاص طور پر راکھی تیار کی ہے جو اپنے آپ میں کئی خاصیاں سمیٹے ہوئے ہیں یہ راکھیاں دلی راجستان جیسے پردیشوں کے لوگ بھی خرید رہی ہیں ملائی کے گھورا شلف ہستکلا کی ان محلہ سموہ نے خاص طور پر اس بار پنچ گووے سے راکھیوں کو تیار کیا ہے جو پوری طرح سے شد ہیں دراصل پردیش سرکار نے گوہدھن کو محتوى دیا ہے یہی وجہ ہے کہ محلہ سموہ سے جڑی محلاؤں نے گوہدھن سے بنی راکھیوں کا نرمان کیا راکھیوں کو دھان گوبر اور مٹی سے بنایا گیا ہے محلاؤں کے اس پریاس کی پردیش میں کافی تاریخ ہو رہی ہے مارکٹ سے ملے راکھی والے میں سوالاگ یہ ہے کہ ہم لوگ ویسٹ مٹریل سے بنا رہے ہیں ویسٹ مٹریل سے بنا رہے ہیں دھان کا چھاوال کا جھوٹ کا کلے کے پتے سے یہ الگ طریقہ کا راکھی ہے پویتر راکھی ہے یہ اور بھائی بھن کے پویتر ریشتہ کا جو ترخارہ بھی آنے والا ہے وہ اس میں کیا ہے کہ مطلب سودھ ہے جو ہم لوگ کا جو کام جو ہے وہ ویسٹ مٹریل سے بنا رہے ہیں ہم لوگ اور جیسے کی مارکٹ میں جو ملتا ہے تو کیا ہی کی کیمیکل کلر میں ملہ ہوا ہوتا ہے ہم لوگوں کا کیمیکل نہیں ہے کس طرح کیا پھائدہ ہے اس میں پہائدہ یہ ہے کہ جیسے کی راکھی پہنانے کے بعد میں وہ کیا ہی کی خاد کا استعمال ہوتا ہے خاد کے استعمال ہوگا اور کیا کہ نہ کوئی سری میں لفتان ہوگا نہ کوئی کیمیکل کا اس کا کوئی سائیڈوینز پہ ہو نہیں ہوگا تو چھتیز گڑھ کے درگ سے تصویر جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے جہاں ایکو فرینڈلی راکھیاں بنائی جا رہی ہیں محلاؤں کے دوارا اور اسی وشو پر چرچہ کے لیے میرے ساتھ جڑ چکے ہیں سنیل چوہان سموادہ درگ درگ سے سنیل جی کیا کچھ جانکاری ہے بتائیے سنیل گراہکوں کا کس طرح کا رکھ ہے بازار میں بتائیے نیچے طور پر یہ کہنا غلط نہیں ہو کہ گراہکوں کا روزان تو مارکٹ میں ادھیک ضرور رہا ہے لیکن وہ جب بھی راکھی خرداری کہنا ہے جو بھی اس رکھا بندن کے پیوہار کے لیے جو بھی یاوسکتا کی چیزیں خریدی جاری ہے اس کو لے کر پوری طرح سے پریپیر ہو کر کہ ماسٹ پائن کے سنیٹائزی یوز کرتے ہوئے دکاندار بھی سنیٹائزر کسٹمر کو دے رہے ہیں اس کے بعد راکھی ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور پرشاسن کی دوارہ کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں چونکہ دکانوں پر لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ بھیڑ امرتی ہے ایسے سمیہ میں تیوہاروں پر لگاتار جو لوگ ہیں وہ ایک ساتھ دکانوں پر دیکھے جاتے ہیں تو پرشاسن کی دوارہ کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں وہاں پر جی آپ کو بتا دوں اس پر بار ہر بار کی طرح کرونا کے دوسری لہر چلی ہے اور دوسری لہر کے آسانکہ بھی جتائے جاری ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ پرشاسن پوری طرح سے مستید ہے اور چوک چراؤں پر بیار مارکٹ میں پولیس کے جوان موجود ہیں اور کسی بھی اپری اسٹی جو اسٹیتی ہے وہ اپری اسٹیتی گھٹن گا ہو اس کے لیے پوری طرح سے مستید ہے پرشاسن سنیل بہت بہت دھنیواد سنیل جانکاری دینے کے لیے تو چھتیز گھڑ کے درگ سے تصویر اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے جہاں ایکو فرنڈی راکھیاں محلاؤں کے دوارہ بنائی جا رہی ہیں اور اب بات کرتے ہیں جگدلپور کی جہاں پوتر تیوہار اکشابندن کو لے کر بازار میں چہل پہل بڑھنے لگی ہے اس بار جگدلپور میں وشیش آکرشن آمچو بستر پرانڈ کی راکھیوں کو لے کر دیکھنے کو مل رہا ہے جو بے حد خوبصورت اور انوٹھی ہے آپ کو بتا دیں کہ راشتری گرامیڈ آجیوکا مشن بیہان کی محلاؤں سوا سہیتہ سموہ روتما اور نارائن پال کی سدسیوں نے بانس، ردراکش، رتن، ڈوری اور ریشم کی آکرشک ایکو فرنڈی سوڈیشی راکھیاں بنائی ہیں جو بازار میں اپلبد ہیں پہلی بار ہم نے جگدلپور سٹی میں اس طریقے کی راکھیاں دیکھی ہیں جنڈلی ہے کہ باہر سے ہی راکھیاں آرہی ہوتی تھی پھر اس بار جو ہے ہین میڈ ہے ہس مرمت ہے یہ بہت سندر لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور کافی ڈپرنٹ ہے تو اس بار میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ اپنے بھائیوں کے لے لوں تو میں اس بار سو ساہتہ سموہ دھوارہ بنائیں گی یہ راکھیاں چوز کریں سمیتی کے جریعے مہلا سموہ کو ہم لوگ باس کی ٹریننگ دینے کا سوچے تھے ہم لوگوں کو ہم ایک روجگار دینا چاہ رہے تھے کہ ابھی راکھی آنے والا ہے تو ہم لوگ سوچے راکھی بنوا لیتے ہیں اور مارکٹنگ کرواتے ہیں تو پھر ہم لوگ یہ لوگ سے راکھی بنوا ہے تو وہ بھی لگ بھگ ایک مہنے کا ہی ٹریننگ لیا گیا اور لگ بھگ لگ بھگ ہم لوگ دو ہزار راکھی تیار کیا مارکٹ میں مہلا سموہ کو بولے کہ مارکٹ میں ہم لوگ راکھی نکال لیتے ہیں بیچنے کے لیلہ لیتے ہیں بہت اچھا رسپانس مل رہے تھے اور دیمانڈ کیا جا رہا ہے لگ بھگ ہم لوگ پانچ ہزار کی راکھی ہیں مونگیلی میں بھی رکشابندن کی رونک دکھائی دے رہی ہے راکھی ہی نہیں مٹھائی اور کپڑوں میں بھی ویرائیٹی موجود ہے رکشابندن پر پر اور کورونا گائیڈ لائنز کا پارن پرشاسن اور زلے کے لوگ کر رہے ہیں ابھی رکشابندن کا تیوار ہے تو مارکٹ میں ویسے بھی کم نجر آ رہی ہے کورونا کی وجہ سے لیکن ہم لوگ پوری پوری گائیڈ لائنز کا پارن کر رہے ہیں سینٹائزر دے رہے ہیں ماسک کے لیے بول رہے ہیں اور بہنیں تھوڑا بڑھ چڑھ کر بھاگ لے رہی ہے آپ بھی کورونا کے گائیڈ لائنز کا پارن کرتے ہوئے رکشابندن کے تیوار کو اور اچھے سے رونک دیں اور رکشابندن ایک دم اچھے ہی تیوار جس میں بہنیں اپنے بھائیوں کو راکھی بانتی ہیں یہ تیوار اگست کے مہینے میں آ رہتا ہے ساونڈ ماس کے پرنی اما کو اور یہ تیوار اس لئے میں آ رہتا ہے ایک دن کریشن جی پتنگ اڑھا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں پتنگ اڑھاتے اڑھاتے چوٹ لگے تھے تو دروپتی ماتہ اپنے ساڑی کے پلو سے ان کی چوٹ کو باندھی تھی اور اسی کے لیے کریشن جی ان کا رکشا بھی کیے تھے کرونا کا لگ بھک سماپت ہو گیا ہے لوگوں میں نئے اتصاہ کا سنچار ہوا ہے اس لئے بکری کافی اچھی ہے لوگ دو سال تک جو دبے رہے کرونا کے قرن اور انہوں نے نئی خریدی نہیں کی تھی نئی رینج آنے کے قران خریدی اچھی ہو رہی ہے ہم امید کرتے تھے کہ اسی پرسنٹ قریب بکری ہوگی لیکن اس سے بھی اچھی بکری ہو رہی ہے اور امت میں راجستان کے جیپور کی بات کرتے ہیں جہاں راکھی کے تیوہار پر ملا جلہ اثر دکھائی دے رہا ہے کہیں کسی دکان پر خریداروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے تو کہیں دکانیں سونی نظر آ رہی ہیں حالانکہ پچھلے سال کے اپیکشاہ جیپور میں اس بار بکری میں بڑھوتری ہوئی ہے لیکن ابھی بھی چالیس سے پچاس پرتشاب تک کی خریداری نہیں ہو رہی ہے جسے ویاپاری ورد نراش ہے مہین راجستان سرکار نے رکشابندن کے تیوہار پر مہلاؤں اور بالکاؤں کو نشل کو یاترہ کی سوگات دی ہے راجستان اور یوپی کے راجے میں بسوں کے سنچالن کی عرمتی ملنے پر یاترہوں نے خوشی جتائی ہے راجستان راجی کی سیماؤں میں مہلاؤں اور بالکاؤں کو رکشابندن پر روڈ ویس کی سبھی بسوں میں باطان اکولت کو چھوڑ کر نشل کا یاترہ کے آدھیش چاری کیے گئے ہیں راکھی کا تیوہار آ گیا ہے راکھی کا سیزن آ چکا ہے اور یہاں راکھیاں بک رہی ہیں لوگ راکھیاں خرید رہے ہیں اور اس سمیں بیاپاریوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بار کورونا جس کا اثر سبھی جگہ دیکھنے کو ملا ہے کیا بیاپار پہ بھی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پار پہ اثر تو ہی سر کیا رہا اس بار راکھی کو لے کر کے جس طریقی کی سیل پچھلی دو سال میں کچھ فرق ہے سیل روپے میں آٹھا نہیں نہیں ہے روپے میں آٹھا نہیں نہیں ہے تو لازٹ ٹائم بھی کوویڈ تھا اس بار بھی ہے کچھ تو فرق ہوگا کچھ تو بڑت ملی ہوگی پچھلی بار سے اس چیز کی بڑت آپ دیکھو نا بیسے راکھی جی ایک دن پہلے سب کھالی بیٹے ہیں ان کا کہنا ہے راکھی کے ایک دن پہلے سب کھالی بیٹے ہیں بھائیز اب خاصے پریشان ہیں بیاپار کو لے کر ایسے کچھ لوگ پریشان ہیں بیاپار کو لے کر پر راکھی کا اثر اپنے چرم پہ دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ کوویڈ کا اثر جس طریقے سے اور چیزوں پہ پڑھا ہے اس طریقے سے راکھی پہ بھی پڑھا ہے راکھی پہ بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے حریدہ نہیں کہیں نہ کہیں کم ہوئی ہے لوگوں کے آوازہ ہی کچھ کم ہوئی ہے کچھ فرق پڑھا ہے اور چیزیں ہوئی ہیں پر کھل ملا کے جنتک کوویڈ کے باوجود بھی راکھی منا رہی ہے کیمرا پوریشن رجت کے ساتھ گورو مکن نیوز جائپور تو جائپور میں بھی رکشہ بندن کے تیوہار کا ملا جولہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی وشعہ پر ادھک جانکاری کے لیے میرے ساتھ سمواد آتا گورو گوپتہ جڑ چکے ہیں گورو کیا اس ستھی ہے وہاں پر بتائیے گورو کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے گورو کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پر کیا اس ستھی ہے جائپور میں کل تیوہار ہے راکھی کا تو بازاروں میں کیسی اس ستھی ہے کیا ہے بتائیے دیکھیں بازار میں جو ہم دکھنے ہیں تو ملا جلا سب دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ایک طرف یاپاری ہیوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھلے سال کی طرح اس سال بھی جو سیل ہونی چیئے جس طریقے کی رکھا بندن پہ سیل ہوا کرتی جس طریقے کیا بیاپار ان کو ملتا تھا اس کا قریب 30% سے 50% کے بیچی ان کا بیاپار آ رہا ہے کچھ لوگ 30% بچا رہے ہیں کچھ لوگ 40% بچا رہے ہیں وہیں جو بھیر ہوا کرتی تھی بازاروں میں جس طرح ہے کہ رہنک ہمیں بیکنے کو ملا کرتی تھی بازاروں میں رکھا بندن کے موقع پر اتنی رہنک ملحال نہیں لوٹی ہے بازار کے اندر لوگ آ رہے ہیں حالانچی لوگوں میں کھریداری کی ہے کچھ لوگ کھریداری کر رہے ہیں کچھ لوگ راکھی کے علاوہ بھی جیسے کپڑوں کی کھریداری اور کھریداری کر رہے ہیں پر وہ اس سیما پہ کھریداری نہیں ہو رہی ہے جس طریقے کی کھریداری ہوا کرتی تھی آپ طور سے رکھا بندن کے موقع پر اس میں کہیں نہ کہیں جس طریقے سے آج ہماری باپار یا پاریوں سے بات ہوئی تو یہ بھی ایک بات نکل کے سامنے آئے یہ کہ کہیں نہ کہیں جو پرچیزم پاور ہے ایک آدمی کی جو بھی کم محسوس کر رہے ہیں دکان دار کیونکہ جو پہلے لوگ آتے تھے جس طریقے سے سامان کھریداری لے جاتے ایک ہی پریوار دو دو چار چار جوڑی کپنے میں جا رہا ہے اس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے اور انس کمی کو دیکھتے ہوئے پورے دیاپار میں کمی آئی ہے اور بازار میں آلانچی لوگ کھریداری کر رہے ہیں پر پچھلی بار کی طرح اس بار بھی رہناس کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جی گورب کورونا کو دیکھتے ہوئے کوویٹ کو دیکھتے ہوئے پرشاہشن کی دوارہ کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں دیکھیں کورونا کو دیکھتے ہوئے پرشاہشن کی دوارہ انتظاموں میں یہ ہے کہ کوویٹ گایڈلائنز کی پالنہ کے لیے مردیش زاری کیے گئے ہیں کہاں گیا ہے کہ مردیش کو پالن کیا گیا ہے جس طریقے سے جو گھٹ کی دوری رکھنا اور مات کا آدھی کا جو سنتائیزیشن کی جو بیوستہ ہے وہ دکانداروں کو بولا گیا ہے پوری طرح رکھی جائے اور اس طریقے کے مردیش دکانداروں کو دیئے گیا ہے مردیشن ہے کچھ جگہ پہ چیکنگ ہو رہی ہے جس طریقے سے یاتا یاد کی چیکنگوٹی ہو اسی طریقے سے چیک کیا جا رہا ہے کہ لوگ مات لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں پر کہیں نہ کہیں اتنا مستحب پشاشن نہیں ہے جس میں مستحب ہوا کرتا تھا کووڈ کی فرمے میں جب کووڈ کی دوسری لیکس چرم پہ تھی یا اس کے کچھ پر میں بات تک کی جو سکتی دیکھنے کو مل رہی ہے اس پر اتنی سکتی ہے اب بازاروں میں نہیں ہے لوگ جا رہے ہیں لوگ کووڈ گائیڈ لائن کی اپنے طور پر اپنی طرف پر پالنا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسا بھی ایک تفکہ ہے ایک مرد ہے جو کی کووڈ گائیڈ لائن کو درکنار کرتا ہے جو کووڈ گائیڈ لائن کی پالنا نہیں کرتا ہے تو وہ تفکہ بھی کہیں نہ کہیں ابھی موجود ہے وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے پر ہاں ایک سدھے سماج وہ بھی ہے جو کی کووڈ گائیڈ لائن کی پوری طریقے سے پالنا کرتا ہے اور یہ بولنے میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ اس طرح میں جس طریقے پر ہم بازاروں میں دیکھ رہے ہیں تو لوگ اپنی طرف سے کووڈ گائیڈ لائن کی پالنا پر بہت دے رہے ہیں کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ کووڈ گائیڈ لائن کی زیادہ سے زیادہ پالنا کریں جی جوڑک بہت بہت دھنواد جانکاری دینے کے لیے تو جائپور میں رکشابندن کا ملا جلا اثر دیکھنے کو ملا ہے جائپور میں رکشابندن کا ملا جلا اثر دیکھنے کو ملا ہے کل راکھی کا تیوہار ہے اور راکھی کے تیوہار کے مددے نظر دیکھتے ہوئے کووڈ گائیڈ لائنس کا بھی پادن لگاتار کیا جائے یہ بھی سنشت کیا جا رہا ہے تو رکشابندن سپیشل میں فیلحال کے لیے اتنا ہی اب آپ ایمکین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب فیس بک ٹوٹر اور اسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں خبروں کا اثر سلہ لگاتار جاری ہے مجھے دیجے اجازت نمشکار